میں لازم ہونا چاہیے صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پہ تو شیطان بھی متفق تھا نہیں متفق تھا محمد رسول اللہ پہ تھا اس پہ متفق نہیں تھا لا الہ پہ تو یہودی بھی متفق ہیں لا الہ پہ تو نصارہ بھی متفق ہیں ہماری جو ابتداء ہوتی ہے لا الہ ہم نے انکار کر دیا اللہ لیکن مطلب نہیں یہ کوئی معبود آپ کی ابتداء رب العزت انکار سے کرا رہا ہے بعد میں اقرار کرا رہا ہے کیوں ان نکتوں کو اگر ہمارے بچے ہمارے نوجوان سمجھ لیں اپنی زندگیاں سمار سکتے ہیں اس لیے انکار کر دینا آخری 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 نبی کے آنے کے بعد بھی لا کہہ دینا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا رب العزت نے واضح اور پہ ڈاکٹر صاحب میں ارز کروں آپ سے اپنے ان بذرگوں سے دعا لینے کے لیے آپ نے ایک لفظ کہا تھا لا سے کلمہ شروع رہا ہے لا نبی عباد نہیں ہے ہم ابھی تھوڑا سا اس کو اور ریٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن بریک کر چکے وقت ہو گیا تو میں یہاں پہ بریک لے لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد آپ سے مل لیں خوش آمدید ابھی ہم آپ کو میتھی دانے کی افادیت بھی بتانے چاہ رہے ہیں لیکن شیف سمینہ بتا رہی ہیں آج کالی مرچ والا کیما جی بلکل کالی مرچ کیما کڑھا ہی ہم نے تھوڑا سا پیاس کو فرائے کرنا شروع کر دیا تھا تو تھوڑا سا میں کہا ٹائم کی سیویں گو چاہی گی بلکل سیکھ ٹھیک ہے نا اچھا کیما بھی میں نے تھوڑا سا سی بوائل کر کے رکھ لیا کہ ہمارا ٹائم بچ جائے گا اگر گھر میں ہے تو نہ کریں نہیں گھر میں ہے تو بلکل کرنے کی ذاتی لیکن جو لوگ جاپ کرتے ہیں یا جن کے پاس ٹائم کی کمی ہے یا کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں تھا کہ اس طرح سے کیما بوائل کر کے رہے ہیں اس سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں یعنی رات کو بھی اگر جیسے خوبہ بنانے یہ سہری میں تو رات کو کیما بوائل کر کے رہے ہیں کیما بوائل کر کے رہے ہیں تو اس طرح سے میں نے کر کے یہاں پہ رکھ دیا ہے ایک بڑے سا اس کی پیاس تھی جو ہم نے ہلکا سا اس کو فرائے کرنا ہے بہت فرائے نہیں کرنا ہے پیاس کو لیکن کلر نہیں آنا چاہیے اس پر پیاس دیں اچھا اس کے بعد ہی ہاف کے جی کیما ہے میرے پاس یہ اس کے اندر میں شامل کروں گی تو میں کیما پہلے شامل کر دیتی ہوں ٹھیک ہے ہاف کے جی گیا یہ کیما بہت آسان اور بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے لیکن انشاءاللہ کھانے میں آپ کو مرضا آئے گا اور خاص طور سے ہم کچھ چاہیے کہ کم مسالوں کے ساتھ چیزیں کھائیں تو زیادہ اچھا رہا ہے بلکو صحیح اچھا اس میں میں شامل کر رہی ہوں نمک تھوڑا سا کیونکہ ہم نے بوائل کرتے وقت ڈالا تھا تھوڑا سا میں ابھی شامل کر رہی اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بہت آئی ہے اچھا بہت آئی ہے اچھا بہت آئی ہے بہت آئی ہے ابھی کروں گی ابھی کریں گے اس کے بعد تھوڑی سی اور شامل کروں گے صحیح بہت آئی ہے دلی کھائی مرش رہی ہے جی جی کھائی مرش دل دیں لیکن ایک چیز میں بتاؤں کھائی مرش کسی بھی سالنمیہ کا زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ آپ کو ایسی لیٹی بہت زیادہ کر دیں اس کو تھوڑا سا مائل ڈکنا چاہیے لیکن یہ بلکل مریزوں مارا کھانا نہیں بنے گا نہیں نہیں بلکل بھی نہیں انشانا آپ کو دے کہ کھائی مرش کے اچھا فلیور اس کے اندر آئی ہے ہم نے ناہف ٹی سپون ڈال دی ہم اس میں دہی شامل کریں دہی کتنا ہے تقریبا اس میں ایک کپ کے قریب دہی ڈال دیں ایک کپ دہی پیاس کو ہم دلکا سا براون کیا پیاس کو ہلکا سا براون کیا ہم بوائل کر دیں نمک ڈالا کالے مرشن ڈالی دہی ڈالا اور یہ ہے لہسل ادھا کا پیس ڈالا گیس کے اندر ہم اس کو کک کروں گی اچھا بھون چاہے گا اب چونکہ میرے پاس گلاب ہے تھوڑا سا قیمہ تو اتنا ٹائم دیں گے لیکن اگر آپ گھر میں بنائیں گے اس کو ٹائم دیں گا اور اگر آپ کچھا ڈال دیں گے پانی بھی ڈالنا پڑے گا پانی تھوڑا سا ڈالنا پڑے گا اگر بیف ہے آپ کے بعد اگر چکن ہے تو آپ کو ڈالنے کی ضرورتی ہیں دہی کا آرڈی اتنا پانی ہوتا ہے تو اس کو ضرورتی نہیں ہے اس کو ہمیں پکنے دیتیوں اور ہم اس کو بھونیں گے بھوننے کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی چیزیں اور شامل کریں گے اند میں وہ کیا ہے وہ ہے ہم اس میں ادرک ڈالیں گے اس کے علاوہ تھوڑی سی کالے مرچیں اور پسی بھی اس کے اندر شامل کریں گے مکس کریں گے اور نکال لیں گے ٹھیک ہے نا اچھا دوسری جو چیز میں ہم نے بنائے جی تلو بناسپتی میں تلو گھی میں جو کہ کہتے ہیں کہ تلو صحت مند زندگی کا دوسرا نام نئی پیکجنگ کے ساتھ دستیاب ہے صافی صد خالص اور ڈبل ریفائنڈ ہے وائٹیمن اے اور ڈی اپنی بہترین مقدار میں اس کے اندر موجود ہے جی اچھا دوسری جیز ہم بنا رہے ہیں مالپوا مالپوا اچھا اس میں اندے بھی تو ڈلیں گے اچھا اندے اس میں جو پڑھیں گے نا وہ ہم ڈالیں گے بلکل اند میں بلکل اس اوپر سے ہم اس کو گارڈشن میں دیں گے بلکل بلکل تاکہ اندےوں کی جو ایک کریونگ ہوتی ہے بچوں کو چاہی ہوتا یا بڑوں کو ہوئی ہے کچھ لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے سہری کی ٹائم پہ اندے تو وہ اس میں شامل ہوتا ہے بلکل اس طرح سے بوائل آپ شامل کر سکتے ہیں مالپوا کا جو سامان ہے اس کو در سے ہمیں پہلے سے میکس کر کے رکھنا پڑھتا ہے اس کی وجہ ہے کہ اس میں نطور سے سوڈا ڈالا ہے دہی ڈالا ہے اس کو ڈال کے کم از کم 15-20 منٹس آپ کو رکھنا پڑھتا ہے دہی کو اچھی طرح سے پھیل لی آپ نے عام یہ جو میں آپ کو اس کا پروسیجر بتاتی ایک کپ میرے پاس میدہ تھا ایک کپ میدہ کے اندر میں نے شامل کیا ہافٹی سپن پسیوی سونس وہ شامل کی دو سے تین چھوٹکی ہے آپ اس میں سوڈے کی شامل کیجئے دو ٹپ سپن بھر کے دہی شامل کیا اور نیم گرم دوس سے اس کا ایک بیٹر تیار کر لیا آپ کو دکھا دیتے ہیں جیسے ہمارے پینکک ہوتے ہیں جیسے دیسی پینکک آپ نے اس میں میدہ ڈالا ہے میدہ ڈالا ہے اس میں دہی ڈالا ہے اس میں دھو ٹپ ڈالا ہے اس کے علاوہ ہم نے صاف ڈالی ہے چھوٹی لائچی کا پاورڈر اس کے اندر شامل کیا ہے اچھا فلیور اچھا یہ بنجے اس کو میں فرائی کروں گا جیسے ہم پینککس فرائی کرتے ہیں اسی طرح سے اس کو بنائیں گے بنائیں گے اس کے علاوہ یہاں شیرہ بنایا ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ شیرہ بنایا ہے بہت گاڑھا شیرہ نہیں ہے اس طرح سے شیرہ بنایا گلاب جامل سے سوٹی تھک بنایا ہے گلاب جامل سے پتلا ہوتا ہے یہ بنائے گلاب جامل میں اس کو گلاب جامل میں اس کو گلاب جاملیں کریں گے اس میں ہم ڈپ کریں گے فرائی کرنے کے بعد نکال لیں گے فورڈ نکال لیں گے گلاب جامل ہم ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ وہ پھول جائے اس کو ہم نے بہت دیر تک نہیں ڈالنا ہے اس کے بعد ربڑی کے ساتھ اور کچھ بادام اس کے ساتھ کو گانش کریں اور صاف کر دیں گے میں وہاں سے آپ پہ نظر بھی ڈالتے ہیں کیونکہ آپ کیسے کریں ہیں اور کیا کریں اچھا جی میتھی اور میتھی دانا جی دونوں میں سے میتھرے بھی کہ دیں میتھی بھی کہ دیں میتھی دان دانا میتھی بھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں کین بی بی ڈائپرز کا بھی بتا دوں کمفرٹ برائی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کے بچوں کو دے پرسکون نین انتہائی باریائیت ہائی کوئلیٹی ڈائپرز کین بی بی ڈائپرز ٹھیک ہے اچھا اب میتھی کا استعمال سب سے پہلے ہیں جی میں نے میتھی ڈالی ہے اچھا اگر آپ کا بہت زیادہ نزلہ دماغ میں جمع ہوا ہو تو اس طرح میتھی عبال کر اس کی سٹیم لیں سٹیم جیسے پتیلہ رکھ کے وہ کرتے ہیں تو ناک پوری کھل جاتی ہے اور جن لوگ کو نزلہ گرنے کی شکایت ہوتی ہے خلق میں گرنے کی ہاں کہتے ہیں اور جو سجدے میں جاتے ہیں سر بہت باری لگتا ہے خاص کر یہاں بہت لگتا ہے کہ نزلہ فسا ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے میتھی ڈال کے اُبالنا ہے اور اس کی سٹیم لینے اس سے بے تہاشا فرد پڑتا ہے یعنی یہ قدرتی انھیلر ایک طرح سے بلکل انھیلر بھی ہے اور یہ نزلے کو کھولتا ہے اگر اس کی پروپٹیز پہ جائیں تو اب مچھلی کے برابر اس کی ہوتی جیسے آپ مچھلی کھاتے ہیں وہی چیزیں اللہ غفر الرحیم نے میتھی میں دی ہے ٹھیک ہے فش کے برابر اس کے فوائد ہے اچھا اب بچیوں میں سیرم انسلین بارہ تیرہ سال کی بچیاں ہوتی ہیں ان میں سیرم انسلین بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ عدویات پر چلی جاتی ہیں مٹاپا آ جاتا ہے بال چہرے پر آ جاتے ہیں ان کے لئے بہت بہترین نسخہ یہ ہے آسان نسخہ بھی ہے اگر ہری میتھی ہو تو آپ ہری میتھی لیں نہیں تو آپ یہی میتھرے جو میتھی دانا اس کا پانی آپ لے سکتے ہیں آپ نے دو چمچ دہی لی وہ جو کسوری میتھی بھی آتی ہے ڈبوں میں وہ بھی لے سکتے ہیں کسوری میتھی بھی لے سکتے ہیں کسوری میتھی سے بہتر ہے کہ یہ لے میتھی دانا میتھی کا آپ نے پانی بنایا آپ دانا میتھی جو ہے سب میں اس میں سے دیکھیں چند میتھی کے باقی اس کا جو پانی یہ لے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس میں مکس کیا اس کو اچھی طرح بیٹ کیا اور یہ جن کا سیرم انسلین بڑھتا ہے وہ یہ صبح نہار پیٹ کھانا شروع کرتے ہیں صرف یہ دہی میتھی دانے کے پانی میں میتھی دانے کے پانی میں دہی یا اگر میتھی ہری میتھی کیونکہ موسم نہیں ہے ہری میتھی ملتی ہے تو آپ چند آٹھ سے دس پتے ہری میتھی کے لیے کے اس کو ہلکا سا سوتے کر لیں اور اس کو پھر آپ بلینڈ کر کے آپ بچیوں کو دینا شروع کر دیں یا پریگنٹ خواتین اس سے کیا ہوگا جن کا پریگنٹ خواتین جن میں شگر ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی یہ کرس لے سکتے ہیں تو اگر جیسے مرد ازرات ہوتے ہیں ان کو شگر ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اور دوسری چیز شگر اور بلڈ پریشر کے لیے میں بتا رہی ہوں خاص کر بلڈ پریشر اور شگر دونوں کے لیے میں بتا رہی ہوں کڑی پتے آپ نے لینے سات عدد آپ نے اس طرح میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اتنا سا ٹکڑا درک کا جو ہے وہ اپنے پیسنا ہے وہ اپنے اپنے گھوٹے کے برابر اس میں سات دانیں صرف آپ نے لینے کلونجی کے اور یہ ہے میتھی کا پانی جو میں نے بنایا ہے اگین اس میں کچھ دانیں اٹھاؤں گی اور یہ آپ کا قہوہ تیار ہوگی ہے اچھا اور یہ قہوہ پینے ہیں اس سے آپ بتا رہی ہیں بلڈ پریشر بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا شگر بھی انشاءاللہ لیکن یہ سب روزے رکھ رہے ہیں جو لوگ تو اگر وہ پینے گے تو یہ تو نہیں بلڈ پریشر زیادہ گرے گا یا پھر شگر زیادہ لوگ ہو جائے گی یہ ان کے لئے جن کے بہت زیادہ ریزڈ رہتے ہیں بہت زیادہ ہائی رہتے ہیں یہ قہوہ ہے اور یہ آپ کو شگر کی ہونے کی وجہ سے جو دوسرے امراض ہے جیسے سوائلنگ آجاتی کیڈنی کا پرابلم ہو جاتا ہے بلڈ پریشر ریزڈ ہی شگر کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے لئے یہ بہتری قہوہ ہے ہر کھانے کے ساتھ آپ نے لینا ہے اور بنانے کا طریقہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے بنا ہے روزوں میں اسے سہری اور افتاری پر سپ لے لیں سہری افتاری پر آپ لے لیں اور روزوں کے بعد ہر کھانوں کے بعد لینا شروع کر دیں اچھا تیسری چیز ہرمونل ایمبیلنس خواتین میں ہرمونز کا خراب ہونا یا کوئی بھی الہ ہو پرولیکچن ہو کوئی بھی ہو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے گاجر کے بیچ لینا اچھا یہ جو میں بتا رہی ہوں بیس سال سے بڑی خواتین کے لیے بتا رہی ہوں بچیاں نہیں کریں گی ٹھیک ہے آپ نے لینے گاجر کے بیچ اگر پنچ پنچ آپ نے گاجر کے بیچ لیے چھٹکی آپ نے چھٹکی دانا میتھی کلونجی کے بیچ لیے کلونجی لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں آپ لیں گے اجوائن سہی اجوائن بھی آپ نے دیکھے میں پنچ لے رہی ہوں ٹھیک ہے پنچ اجوائن پنچ کالا زیدہ ٹھیک ہے یہ لیا اور یہی میتھی کا پانی جو ہے یہ آپ نے اس سے میں مکس کیا ٹھیک ٹھیک ہے اور میتھی زیادہ نہیں ساتھ آٹھ دانے ہونے چاہیے صحیح اچھا ابھی ہم نے بوائل کیا آپ بوائل نہیں کرنا چاہتے آپ رات بھر بھگو کے رکھیں وہ بھی پانی آپ کا بن جائے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ لیا اور لے کر یہ جو کعوہ ہے اس کو پی رہتا ہے ٹھیک ہے یہ کعوہ پینے سے ہرمونل ایم بیلنس جس کی وجہ سے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں اور اگر میسی کو ہو گیا ہوا ہے اور وہ جسے کہتے ہیں پولیسسٹک اووریز پی سی اوئیز کے لیے پولیسسٹک اووریز سنڈرومز کے لیے سب سے اچھی اچھا کعوہ ہے یہ اور اگر اس کی وجہ سے مٹاپا اوبیس بھی ہے تو آپ اس میں بلیک ٹی بھی شامل کر سکتے کالی پتی کا چائے یعنی اپنی چائے کے کعوے میں اس کو ملا کے پی سکتے ہیں آپ اس کو ملا کے پی سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس میں پدینہ بھی تھوڑا سا ادرک بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کی پریکٹس بنا لیں کہ رات کو جو مخصوص آیام کا پین بہت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ جو ہے رات سونے سے پہلے آپ یہ پی کے لیکن جو دیکھیں مقدار جس طرح میں نے بتائی میں نے تھوڑا تھوڑا اٹھا ہے آپ کیا کرتے ہیں یہ نہیں لینا اس طرح نہیں لینا آپ کو جس طرح بتائے گے اسی طرح کیجئے جیسے آپ بتا رہی ہیں اگر کوئی میڈیسن لے رہا ہو پولیسسٹک آوری کی جیسے میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں لوگ تو اس کے ساتھ بھی اسے کون کی نہیں بلکل میڈیسن آپ لیتے رہے ہیں عدویات تو آپ نے چھوڑنی نہیں یہ قہوا سلو این گریجولی آپ کی عدویات کو کم کر دے گا آپ کی ڈاکٹر ہی آپ کی عدویات کو ختم کر دیں گے اور مخصوص ایام میں نہیں پینا صحیح اور صبح پینے ہیں رات میں پینے ہیں خالی پیٹ پینے ہیں رات کو تو لازمی پی کے سونا ہے اور اگر بہت زیادہ موٹا پا ہے تو آپ خالی پیٹ صبح بھی پیئیں اگر موٹا پا اس کے ساتھ لوٹی بہت ہے لوور بیلی آپ کی بہت زیادہ ہے تو آپ پھر اس کو سبا بھی پی سکتے ہیں نہیں تو یہ ون سینے دے پی لیں رات سونے سے پہلے تو اچھا ہے اور بھی کچھ بتانے جاری ہے میں بریک لے لوں آپ بریک لے لیں سو ہم بریک کے لئے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر ملنے